جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نائیلا ہے اور میں کنسلٹنٹ گینیپولجسٹ اور انفیٹلیٹی سپیشلسٹ ہوں گا ایڈی سلوشن کے قورم سے بات کریں آج ہم نے بات کرنی تھی کہ حمل کے اندر جو بہت زیادہ الٹی اور متلی آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس میں کس طرح سے جو ہے وہ اس کا حل نکالا جا سکتا ہے تو ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ ویڈیو کو آپ نے اند تک سننا ہے اس کو لائک کرنا ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میرے پاس اور بہت سارے ٹاپکس کے لیے جیسے کیلو لائک کے سینٹا اور بہت سارے ٹاپکس کی ویڈیو ریکویسٹ آئی ہوئی ہے وہ میری شیڈیول میں ہے میں انشاءاللہ ویڈر امنت ایک دو ویگس کے اندر اندر ہی انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس پر ویڈیو بنا دوں گی تو جو پرگنینسی کے اندر وارمٹنگ ہے وہ تقریبا 70-80% پیشنٹس کو ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سٹارٹ آف پرگنینسی کے اندر ایک وارمون ہوتا ہے بیٹا ایسی جی جو کہ یہ ریلیز ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ پرگنینسی کو مسکاریز سے بچانا یا پرگنینسی کو سٹرونگ کرنا اب یہ جو بیٹا ایسی جی ہوتا ہے یہ برین کے اندر جو وارمٹنگ ریفلیکس ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ایک تو یہ بات ہے کہ جن کو پرگنینسی کے اندر بہت زیادہ الٹی یا متھلی ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ بار جان لیں کہ ان کی پرگنینسی کے اندر مسکاریز کا رسک بہت زیادہ کام ہوتا ہے ایس کمپیورٹو ان پیشنٹس کے جن کے اندر بیٹا ایسی جی کا لیبل کام ہوتا ہے تو اس سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا یہ پریشانی کا باعث کا بندہ ہے کہ جب آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں بہت زیادہ الٹی اور متھلی کی وجہ سے تو پھر وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب جون جو بیٹا ایسی جی کا لیبل کم کم جو ہے نا وہ سکسٹین ویکس تک جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دام سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک سر پیشنٹس کو چار مہینے تک الٹی متلی رہتی ہے اور پانچھے مہینے میں یہ بہت کم ہو جاتی ہے اب اس کے ساتھ کام خرابی کیا ہوتی ہے کہ ایک اور ہارمون ہے اسٹوجن پرویسٹرون وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پیٹ کی موٹیلٹی ہوتی ہے جو ہمارے سٹرمک کی موٹیلٹی ہوتی ہے اس کو کم کر لیتے ہیں اب کیونکہ موٹیلٹی کم ہو گئی ہے موومنٹ کم ہو گئی ہے تو کھانا کافی دیر سٹرمک ہونٹ پڑھا رہتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹی یا متلی کے جانسز اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ تو تھی وجہ کیا ہوتی ہے الٹی اور متلی کی اب ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ کھاتا پیتا نہیں ہے ہوتا ہے وہ الٹی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں ہائیڈرو کلوری کیسرڈ یعنی اس کے اندر ہائیڈروجین ہوتا ہے کلورین ہوتا ہے اور سوڈیم ہوتا ہے یعنی بہت سارے نمکیات آپ کے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں جب وہ نمکیات آپ کے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تھکابٹ کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ کو جو وومنٹنگ ہوتی ہے اس میں فود آتی ہے تو اس سے زیادہ وہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی کیونکہ جو آپ نے کھایا ہے وہی باہر نکل رہا ہے باڈی کا جو نمکیات ہے وہ باہر نہیں آرہا تو اس لیے ہم آپ نے پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو الٹی یہ مطلی یہ کیفیت ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھیں آپ کھائیں حال دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھائیں جتنا آپ خالی پیٹ رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر الٹی اور مطلی کے چانسز زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ کے جو سٹمک ہوتا ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے اس کو وومٹ آؤٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ذرا سا جب دل خراب ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں وومٹنگ ہو جائے گی تو ہمارا دل خراب ہونا ٹھیک ہو جائے گا اور وہ خود وومٹنگ کو ریوز کر لیتے ہیں تو یہ بھی بڑی بیٹ ہیوٹ ہے کیونکہ پریننسی کے اندر جو وومٹنگ ہوتی ہے وہ صرف ایک یا دو دن کی نہیں ہوتی ہے کم سے کم تین سو چار وہینے آپ کو رہتی ہے تو اس لیے آپ نے وومٹنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے بلکہ کوشش کریں کہ جو کھائیں اس کو آپ حضم کرنے کی کوشش کریں ایک چیز دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ لیکوڈ اور سالیڈز کو مکس کر کے نہ کھائیں جیسے فور ایکزمپل اگر آپ صبح کے ٹائم کھا رہے ہیں آپ بریڈ کے دو سلائز لے رہے ہیں یا آپ روٹی لے رہے ہیں یا کوئی بھی آپ سٹیپل فوڈ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ پانی فوراں سے نہ پیئے کیونکہ جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ ٹوست یا جب جو بھی روٹی پر رکھائے جو وہ واتر کے ساتھ ملتی ہے تو وہ ڈائیلیوٹ ہو جاتی ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اب لیکوڈ کو وومٹ کرنا آسان ہوتا ہے جبکہ سالیڈ کو وومٹ کرنا مشکل ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ سالیڈ فوڈ کھائیں اور اس کے تقریباً گھنٹے دو گھنٹے بعد پانی پیئیں فوراں سے اس کے کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے کی کوشش نہ کریں کوشش کریں بہت لائٹ سنیکنگ کریں جیسے فور ایکزمپل آپ صبح دس بجے اٹھ ساتے ہیں اور آپ دس بجے اٹھ کے پہلا میل لیتی ہیں بریڈ فاسٹ اس میں آپ نے بریڈ لے لیا اور ساتھ میں جو ہے وہ کوئی آپ نے میونیز لے لیا یا کوئی چکل سپرڈ لگا لیا یا کچھ بھی آپ نے اس کو لے لیا آپ نے کھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً گھنٹہ ایک انتظار کریں کہ آپ وارٹر انٹیک لیں جیسے ہی آپ کو گھنٹہ ایک گھنٹہ چاہتا ہے اس کے بعد پانی پیئیں اور نیکسٹ دو تین گھنٹوں کے بعد پھر نیکسٹ میل آپ اپنا لے لیں بہت زیادہ اوور ایٹ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کے بیبی کو سٹارٹ میں بہت زیادہ انرجی کی ضرورتی ہوتی ہے اس کو صرف فولک ایسرڈ اور کچھ اور نیوٹریشن کی ضرورتی ہے جو کہ آپ کی باڈی اس کو پروائیٹ کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے اوور ایٹ کرنے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرنی ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ سالیڈ اور لیکوڈ کو مکس دیں کرنا جیسے ہی کچھ کھائیں فوراں سے اوپر سے پانی نہ پی لیں کیونکہ جیسے ہی آپ کا میدہ ڈسٹینڈ کرتا ہے تو وہ وارمٹنگ کی ریفلیکس وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے بہت زیادہ سپائسی فوڈ اور آئلی فوڈ نہیں کھانا جو سپائسی اور آئلی فوڈ ہوتا ہے وہ سٹمک کے اندر زیادہ دے کے لئے سٹیک کرتا ہے جس سے آپ کے وارمٹنگ ہونے کے چانسز اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے پرگننسی کے اندر وارمٹنگیں کچھ خاص ٹرگر ہوتے ہیں کچھ خاص پروفیومز ہوتے ہیں کچھ اور مطلب باڈی واش یا شیونگ جیلز ان سے اکثر آپ کو الرجی ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کو منیموم ایکسپوز ہوں یعنی اپنے ٹرگرز کو آپ اووائیڈ کریں جتنا آپ اووائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بعض کاتھ آپ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ نے وہ ٹرگر کو ایکسپوز ہوئے پرفیوم خاص قسم کا ہے جو آپ کے ہزبنڈ لگاتے ہیں یا آپ یوز کرتی ہیں اس کو آپ ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ فوراں سے آپ کو دوبارہ سے نوزیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور that may end in وومنٹنگ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے جو ٹرگرز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ آوائیڈ کریں اور ظاہر ہے کہ آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ بھی اس چیز میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں گے اس کے ساتھ آپ کی نید کا پورا ہونا بہت ضروری ہے اکثر آپ نے عام روٹین میں بھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ اگر آپ کی نید پوری نہیں ہوتی تو آپ کے جو ہے وہ نوزیہ اور وومنٹنگی سیٹویشن آپ کے اوپر آ سکتی ہے اس لیے آپ نے پرگننسی کے دوران اپنے نید جو ہے وہ کم سے کم ساتھ سے آٹھ کھنٹے تو ضرور لیں پروپر نید لیں پرگننسی میں نیسرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو یہ چیز ہوتی ہے کہ حمل کے سٹارٹ میں نید بہت زیادہ آتی ہے اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو میکسمم جو ہے نید کو پورا کیا جائے تاکہ آپ کی جو امپلانٹیشن ہے وہ بہتر ہو سکے اسی طرح سے میڈیٹی ایشن اور فریش شیئر آپ کی بہت ہیلپ کر سکتی ہے آپ ارلی ان دا مورننگ اگر اٹھیں تازہ ہوا لیں واک کریں میڈیٹی ایٹ کریں اس سے بھی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو جو الٹی کا جو جو وجہ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے جنجر ٹی جنجر ٹی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے میں آپ نے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ ضرور لیں جنجر ٹی یعنی ادرک کی جو چائے ہوتی ہے یا ادرک کا جو کہوہ ہوتا ہے اس کو ضرور لیں لیکن کھانے کے ساتھ آپ نے کمائی نہیں کرنا کھانا کھانے کے گھنٹے کے بعد آپ نے لینا ہے یا کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے آپ لیں گے اس کو اس سے بھی کافی زیادہ لوگوں کو نوزیا یا وومٹنگ بہتر ہو جاتی ہے اسی طرح سے کچھ ماؤتھ واشز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی جو وومٹنگ کا ریفلیکس ہے یا نوزیا ہے اس سے آپ کو ریلیو ہو جاتا ہے یہ جو تھوڑا تھوڑا ریلیو بھی ہوتا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو چیز بتائی ہے کہ ہنڈرڈ پرشنٹ اگر آپ کی پریگننسی میں اچانک سے نوزیا وومٹنگ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ابھی آپ پریگننٹ ہوئی ہیں اور آپ کو سیکنڈ یا تھرڈ منھ جا رہا ہے اور اچانک سے نوزیا وومٹنگ ٹھیک ہو جاتا ہے تو that can be alarming کیونکہ فوراں سے ٹھیک نہیں ہونا چاہیے اکتم سے آہستہ آہستہ گریجولی چوتھے مہینے کے انڈ پہ جا کے نوزیا اور وومٹنگ بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح سے کچھ لوگوں کو جو منٹ ہے اس کے ساتھ بڑا رلیف فیل ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نے اپنی help آؤٹ سکتی ہے اس کے علاوہ جو میڈیسن آپ کو ڈاکٹر نے پریسکرائب کی ہیں نوزیا یا وومٹنگ کی ان کو لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو جب پی لیں اس کو سپ آف وارٹر کے ساتھ لیں یعنی ایک دو گھونٹ کے ساتھ لیں پورا گلاس پانی کا پی کیونکہ زاہر ہے کہ اس سے بھی سٹمک ڈسٹینشن ہوتی ہے اور آپ کو دوبارہ سے وومٹ پینک ہونے کا جانس زیادہ ہے تو میڈیسن آپ کی وومٹنگ کے ساتھ ہی نکل جائے گی ارلی ڈا بانڈنگ جب اٹھیں تو ایک دو سپ کے ساتھ آپ میڈیسن لے لیں اور پوشش کریں کہ 6 گھنٹے تک رہتا ہے اسی طرح سے جب آپ نے دو پہر میں بھی ایک میڈیسن کی ڈوز آپ ریپیٹ کریں تاکہ آپ جو نیکسٹ میرز ہیں ان کو لینے میں اور پچانے میں بہتری آئے وومٹنگ بہت زیادہ کن پیشنٹ کو ہوتی ہے جو کہ خالی میتا رہتے ہیں بہت جو کہ آپ کو پسند ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شروع سے اپنے آپ کو فورس کرنا ہے اگر آپ وومٹنگ کرتے ہیں اور آپ فوڈی وومٹ میں واپس آتا ہے تو اس کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے لیکن اگر آپ وومٹنگ کرتے ہیں اور آپ میدے کی رطوبت اور منرل رہے ہیں تو اس سے آپ بہت زیادہ ویگنیس ہو سکتی ہے یہاں تک آپ کو حسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتے ہونے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے آپ کو ڈریپس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے کیونکہ وہ پھر ایک ویشے سرکل بن جاتا ہے کہ آپ حالی پہ ٹرائے آپ نے وومٹ کیا اب اتنی تھکاوٹ ہوگی کہ آپ کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا اور پھر جب دوبارہ ہلکا سا آپ کھائیں گے تو نیکس دوبارہ سے وومٹ ہو جائے گا تو یہ ویشے سرکل آپ نے بریک کرنا ہے اور جو ڈریپس ہوتی ہیں یا انجیکشن ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر حال ہوتے ہیں وہ permanent علاج نہیں ہوتے ہیں نوزیا یا وومٹ اور تیسری چیز امپورٹن یہ کہ نوزیا اور وومٹ کو لے کے آپ نے بہت زیادہ پریشان نہیں ہو کیونکہ یہ آپ کے بچے کے لیے ایک جو نیوز ہوتی ہے کہ آپ کیوں اگر نوزیا یا وومٹ بہت زیادہ پریگنسی کے اندر کوئی بھی کمپلیکیشن ہونے کا رزق ریچرچ میں دیکھا گیا ہے کہ ان پیشنٹ کی نیزبت کام ہے جن کو نوزیا یا وومٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی سوٹی سی ایک ویڈیو تھی جو کہ آپ کی help کر سکتی ہے الٹی یا مطلی کو میرے چینل کا مقصد ہوتا ہے وہ میت کو بریگ کرنا ہے تو اگر آپ کی نوزیا یا وومٹنگ کے اوپر کوئی میت یا کسی بھی ٹاپک کے اوپر کوئی میت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کروں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس پر